اور اب مدنی خبروں کی تفصیل نماز استسقا پیر شریف کو ادا کی جائے گی مبارک اعلان فرمایا شیخ طریقہ تمیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دوران مدنی مذاکرہ جبکہ عاشقان رسول نے سحریوں کھانے کی پائیسہ عدد تُو بھر دے عشانہ رحمت قواستہ بھر دے کرم سے جھولیاں منگتوں کی یا خدا یا رب تُو بھر دے عشانہ رحمت قواستہ بھر دے کرم سے جھولیاں منگتوں کی یا خدا یا رب ابن ماجہ کی روایت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنوما سے ہے کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ ناپ اور طول میں کمی کرتے ہیں وہ قہد اور شدت موت میں اور ظلم بادشاہ میں گریفتار ہوتے ہیں اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر بارش نہ ہوتی تو اب یہ کہ ہمارے گناہوں کی نغسطہ ہم سمجھتے ہیں کہ بارش ہے نہیں ہو رہی گناہ تو بہرحال یہ کہ قدم قدم پر بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جانے ہیں زلزلہ کے ساتھ زوردار آیا تباکن زلزلہ لیکن تب بھی لوگوں نے چوریاں کر رہے ہیں اور لاشوں سے بھی چوریاں کیا ہے تو بہرحال یہ کہ اب اس وقت خصوصاً بابو المدینہ بابو الاسلام بارشیں نہیں ہو رہی تو اس کے لئے نماز ہے جو پڑھی جاتی ہے اس کا نام ہے نماز استسقا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیم استسقا میں دعا فرمائیے اور اس میں دعا کا طریقہ جیسے ہم یوں دعا کرتے ہیں نا اٹریلیاں بلند کر کے اور نماز استسقا میں یوں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو یوں دعا مانگی جاتی ہے اور بھی اس کے پورا اس کا طریقہ ہے بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے تو ہم نے یہ تے کیا ہے کہ انشاء اللہ عز و جل نماز استسقا ادا کریں گے لیکن وہ ظاہرہ مسجد میں نہیں ہو سکے گا کہ اس کے اور بھی ایسے عوامل ہے کہ جو مسجد میں نہیں ہو سکتے ہیں مویشی بھی ساتھ لے جائے جائیں اور اس طرح کہ ہے کچھ اس میں پوری مسکینی ظاہر کی جائے بچے بھی لے جائے جا سکتے ہیں پرانے کپڑے پہن لیے جائیں تو یہ انشاء اللہ عز و جل پیر شریف کو نماز استسقا کی نیت کی ہے کسی کھلے میدان میں وہ ادا کی جائے گی انشاء اللہ دیکھو یہ نمائشی نہیں چلے گا اس میں جو میں سمجھ سکا ہوں اس میں شخصیت نہ ہو صالحیت کام کرے گی اس میں مسکین گریب بڑا دکھا ہوا خوف خدا کا پہ کر ہو وہ اگر نماز پڑھائے اور وہ ہاتھ اٹھا دے وہ ہاتھ نیچے لائے اس سے پہلے بارش اب ایسے صالحین لانے کہاں سے ہمیں ستائیس جون کے اس مدنی مذاگرے کی دعوت ملی تھی کیونکہ خصوصی طور پر ڈاکٹرز حضرات کے لیے اور پیرامیڈیکل سٹاپ اور میڈیکل سے وابستہ لوگوں کے لیے پروگرام رکھا گیا تھا تو ہم یہاں پر بہت سارے ڈاکٹرز آئے ہیں اور اس مدنی مذاکرہ سے اور باپا کے جو مدنی پھولز پیش کیے گئے ان سے ہم بہت زیادہ مستفید ہوئے ہیں میں ڈاکٹر محمد فہمیدری سی بہت اچھا لگا بہت معلومات میں جب ہے آج بہت زبردست رہا میرا نام ڈاکٹر جعبد ملک ہے آج میں مدنی مذاکرے میں فیدان مدینہ کراچی میں آیا اور کافی مدنی پھولز سکھنے کا موقع ملا اور میں نے مدنی مذاکرے میں شرکت کی میرا نام ڈاکٹر محمد سعود ہے مجھے یہاں ستائیس جن کے حوالے سے میڈیکل حوالے سے دعوت دی گئی اور میں اس میں شریح ہوا دیکھ کر مجھے بہت ہی خوشی محسوس ہوئی اب باپا کے بیان سے اور ان کے اسلاحی تقریر سے مجھے بہت ہی آفادہ ہوا میرا نام ڈاکٹر محمد اظہار تاریخ میں ہیدر آباد سے آئے ہوں آج ہمیں ستائیس تاریخ کو مقجلس ڈاکٹر کے تحت بھلایا گیا تھا باپا کی بارگاہ میں میری باپا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ جو مدنی نامات کے حوالے سے مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے مجھے اللہ تعالیٰ اس میں سرخ روح کرے اور دین دنیا کی کامیابی حاصل ہو